موسیقی 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 جس میں گہروں سے بھاگ کر شادی کرنا پسند کیا ہوا ہے اپنے آپ کو دیندار سمجھنے والے فاندان کے لڑکیاں بھی بے غیرت اور بے حص بازاروں کی زند بن چکی ہیں دینداری سے بے زہر ایک طرح سے بڑا طبقہ دیکھا جا رہا ہے مسئیبتیں سر پر آنے کے باوجود بھی کس طرح لا پرواہ بے پرواہ اس قوم کے بزرگ علمی دانشور اور سیاسی رہنموں کو دیکھا جا سکتا ہے اس کا اندازہ ہی کر سکتے ہیں کتنا فرق دیکھا جاتا ہے دونوں طرف ہم یہ نہیں کہتے کہ اگر وہ نفرت ہی گروہ بنا رہے ہیں تو آپ بھی نفرت فائلاتے رہو تم بھی وہی کام کرو جو وہ کر رہے ہیں لیکن تمہارے خلاف جو ساجشیں چلی جا رہی ہیں اور مہد 18 سے 23 عمر کے کالیج میں پڑھنے والے لڑکے لڑکیاں اسے دھرم ید سمجھ کر اپنے آپ کو کھپا رہی ہیں اور جس قوم کی رہبری قرآن حدیث اور شہدہ صالحین نے کی ہے اس قوم کے حالت پر سوائے افسوس کے اور کیا کیا جا سکتا ہے میرے نبی نے فرمایا کہ مومن ایک صورات سے دو بار دسا نہیں جاتا لیکن مسلم سماج ہے کہ پچھلے ستر سالوں سے سوائے غرامی زلط رسوائی کے کیا حاصل کیا ہے اب تو اپنے حقیقت سے ہی ناشنا ہو چکا ہے دینی رہنماؤں نے مسلک اقتلافات کے نظر بڑے طبقے کو کیا تو بچا ہوا اب اپنا سیاسی مستقبل تلاشنے کی کوشش کر رہا ہے جبکہ ہمارا سب کچھ لوٹ چکا ہے نبی کے وفات کے بعد شاید یہ اتنا ظلیل خور مسلمان ہوا ہوگا اس کے باوجود ہمارے اندار احساس نہیں ہے گویا دل پتھر بن چکے ہیں ایک بہن کے صرف دوپٹے کو چونے پر کبھی جنگیں ہوا کرتی تھی آج ایک قوم بے غیرتی کی دلدل میں اتنی پستی میں جا چکی ہے ہر گھر کی عزت بازاروں میں اچھا لی جاری ہے لیکن اسے احساس ہونے کو تیار نہیں اور جب کسی قوم کا ضمیر ہی مر جاتا ہے تو اس کا کٹھنا بھی لازم ہو جاتا ہے دھرم سنسد کے ذریعے کھڑے عام مسلمانوں کے کٹل عام کی بات ہو رہے لیکن پورا معاشرہ آج بھی اونچی عمارتی تعمیر کرنے میں لاکھوں کے تقریبات شادی خانہ آبادی میں مصروف ہے بہت سنجیدگی سے سوچنے کی ضرورت ہے وقت بہت کم ہے دراصل اس ملک کے سنویدان کو ناماننے والے ہی دیش دروئی ہیں اور انہی دیش ویرودی طاقتوں کے خلاف تمام سنویدان کے محافظوں کو متحد ہو کر ان سے مقابلہ کرنا ہے لیکن مقابلہ یا جرتمندی تو وہ لوگ دکھاتے ہیں جنہیں احساس ہوتا ہے ہم مظلوم ہیں اور وہ قوم کیا مقابلہ کرے گی جسے قبر ہی نہیں کہ ظلم اور مظلومیت کسے کہتے ہیں ذلت کے جو لوگ عزت سمجھنے لگتے ہیں تو ان سے کسی بات کی توقع بھی بیکار ہو جاتی ہے کیونکہ دنیا پرستی نے ان کے زمین ان کے ایمان کو سلب کر دیا ہے جس کا خامیازہ آنے والی نسلب ہوگا سکتی ہے ویکنڈ کرفیو کو رد کیا گیا تو اب نائٹ کرفیو کو بھی رد کرنے کی مانگ بڑھتی جارہی ہے پچھلے کچھ دنوں سے سردی کی وجہ سے لوگوں میں بیماری کا فیصد بھی بڑھتا جارہا ہے اب اسے کورونا کے پسے منظر میں لینا بھی غلط ہوگا ایسا کہا جارہا ہے پوزیٹیو مریضوں کی تائداد بڑھاتے تو دکھائی جارہی ہے لیکن اب کورونا اتنا زیادہ خطرناک ہونے کی بھی بات کہی جارہی ہے اب ریاست میں کورونا مریضوں کی بڑھتی تائداد کے لیے بھی کانگریس اور بھاجپا میں مقابلہ لگا ہوا ہے بھاجپا کے اشورپا نے کانگریس کی میکے داٹو کو ریاست میں بڑھتے ہیں پوزیٹیو مریض کے لیے ذمہ دارہ رہا ہے وہی کانگریس نے بھاجپا کو میکے داٹو کو رد کرنے کے لیے نائٹ کرفیو کا الزام لگا ہے وہی بھاجپا کے گرد پولیسی ہیں مریضوں کی تائداد بڑھنے کی وجہ ہونے کے بعد کانگریس کی جانب سے بھی کئی جارہی ہے تاریخ کی سردی اور بدلتے موسم کی چلتے بیلگامزلہ میں بوہر سردی خانسی کے مریض تقریباں گھروں میں پائے جارہے ہیں ڈاکٹروں کی جانب سے جانبوچ کر مختلف ٹیسٹ کروانے کی بھی سلا دی جارہی ہے ایسا الزام عوام کی جانب سے لگایا جارہا ہے ویکسین بووشٹر لینے کے باوجود بھی پوزٹی ہوتے مریضوں سے عوام خوف زدہ ہے لہٰذا کسی طرح کوئی ڈرنے کی بات نہیں ایسا بار بار سہت موقعات کی جانب سے کہا جارہا ہے ایک اور اطلاع کے مطابق ڈولو سکس فٹی جو پیرا سیٹمل کی گولی ہے تاریخ کی خفن درج کر چکے چاہ سو پچاس کروڑ سے بھی زائد روپیوں کی پیرا سیٹمل ٹیبلنٹس اسی دوران میڈکل دکانوں میں بیچیت جا چکی ہے کئی جگہ پر تو لوگ میڈکل دکان سے ہی بوخار خانسی کی گولیاں خریدتے دیکھے جا رہے ہیں ویکینڈ کرفیو رد کرنے کے باوجود بھی آج بازاروں میں گراہکوں کی نقل حرکت کم رہی سڑکیں سونی تھی سواریاں بھی کلیل تائدارت میں سڑکوں پر نظر آ رہی تھی تاجروں نے دکانوں کو تو کھول رکھا تھا پر گراہک نظر نہیں آ رہا تھا عوام میں اب بھی شاید ویکینڈ کرفیو کو لے کر الجھن ہو سکتی ہے سمیسوس کیا جا رہا ہے بس اس تو شروع تھی پر سواریاں بہت کم نظر آ رہی تھی کورونا پوزٹیو ہونے کے رفتار ویسے تو بڑی رہی ہے پر آسپتالوں میں مریض نہ کے برابر داخلے بڑے سیاسی لیڈروں کو بھی پوزٹیو ہونے کے خبروں پر عوام میں سنجیدگی سے تفسرہ کرنے کی وجہ ہے محض خبروں میں رہنے کے لیے پوزٹیو ہوتے ہیں کہتے دیکھا جا رہا ہے کن ملا کر پوزٹیو مریضوں کی تائدار بھلے ہی بڑھ جائے لیکن عوام نے شاید کورونا کو نظر انداز کر روزمرہ کی زندگی جینے کا فیصلہ کر لیا ہے اور شاید حکومت بھی تمام پابندیوں کو ہٹانے پر مجبور ہو چکے ہیں وزیر سہت کیس ادا کرنے کانگریز پر گرسائنسی طریقے سے کورونا پر بیانات دیے جانے کے الزاوات لگائے وزیر سہت نے یہ بھی کہا کہ اگر کسی میں کورونا کا اثر نظر نہیں آ رہا تو اسے کورونا ٹیشٹ کی ضرورت نہیں ہے گوکاک میں صافیوں سے مخاطب ہو کر ستی جارکوہ نے ویکنڈ کرفیو محض بے کے دا ٹوپا دیاترہ ناکام کرنے کے لیے ہی لگائے جانے کے بات گئی ہے ریاست کی سیاست میں بیلغام ہمیشہ مرکز موضوع کے طور پر دیکھا گیا ہے اور اس کا بارہ احساس بھی ہوا ایک بار پھر بیلغام شہر میں ریاستی وزیر امیش کتھی کے گھر پر بھاجپا کے اہم لیڈران کی مٹنگ طلب کی گئی تھی لیکن یہاں ریاستی سیاست میں اہم کردار نبھانے والی جارکوہ بھائیوں کو مدھو نہیں کیے جانے کی اطلاع حاصل ہوئی ہے واضح ہے کہ ملسی انتخابات کے بعد بھاجپا میں رمی جارکوہ کو لے کر ناراضگی کا اظہار کیا جانے کی بات کئی جارہے ویسے بھی بھاجپا میں رمی جارکوہ شمولیت اختیار کی ہوئے کچھ نہ کچھ معاملے پیش آئی رہے ہیں مہش کمٹرلی کی شکرس کے لیے بھی کہیں تو رمی جارکوہ اور بھائیوں پر شک کیا جارہا ہے میرے ڈپٹی میر انتخابات کو لے کر بھی تر تر کیا فوائیں گشت کر رہی ہے اسے وقت میں خوبیہ مٹنگ طلب کرنا اور فالچندر جارکوہ اور رمی جارکوہ کو سیاسی دعوت میں شریک ہونے کی دعوت نہ دینا کچھ تو گڑھ بڑھ ہے معاملہ نظرات دوسری طرف فوائیں تو گشت کر رہی ہے کہ یو پی کی نہج پر یہاں بھی بھاجپا کے کھے میں سے کانگریس میں کودنے والوں کی فیرست پر بھی دس کر رہی ہے کیا اس بار کانگریس کو دربدلوں کا فائدہ ملے گا اس پر بھی چرچہ جاری ہے جو بھی ہو پر جارکوہ بھائیوں کی سیاست ایک بار مرکزی موضوع بننے والی ہے ایسا لگ رہا ہے جس کی چرچہ شہر میں جاری ہے کانگریس کا ایڈکی شوکمار نے ویکنڈ کرپیو نائٹ کرپیو پر زوردار تنس کرتے ہوئے کہا کہ دنیا میں کہیں پر بھی کورونا گائیڈلائن کے مدنظر سخت پابندیاں آئیت نہیں کی جاری ہے لیکن کرناٹک میں بھاجپا حکومت بے وجہ عوام کو پریشانیوں میں دھکیلتی تکھائی تے رہے آندھ پردیش تے لنگانہ میں کسی طرح کی پابندیاں نظر نہیں آلی کرناٹک میں نائٹ کرپیو رکھا گیا ہے ہوای جہاز بھر بھر کر عوام سفر کر رہے ہیں پر کرناٹک میں 50-50 کا فارمول عوام کو دیا جا رہا ہے ایسا بھی کہا عوام کو پریشان کرنے کے قانون نہ لگایا ایسا مشاورہ بھی ڈی کے شوکمار نے بھاجپا کو دیا خبروں کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہے گا دیکھتری تہا دو شکریہ اللہ حافظ